خان صاحب کی اوپر کیسز جو ہیں ان کے حوالے سے توشا خانہ کیس میں آج بڑی ڈیولپمنٹ اسلام آباد عدالت نے وارن گرفتاری منصوب کی درخواست پر جو فیصلہ ہے محفوظ کر لیا ہے دوسری طرف لور ہائی کورٹ نے امران خان کی گرفتاری جو آپریشن ہے اس پر حکم امتنام کل تک توسی جو ہے وہ کر دی ہے عدالت نے پی ٹی آئی کو اتوار کا جلسہ کرنے سے بھی روک دیا ہے کہا گیا ہے کہ پندرہ دن کا نوٹس دیں اس کو پلان کریں اس کے بعد جلسہ کیا جائے گا اس کے علاوہ اور بڑی ہم خبریں جو اس سے جڑی ہوئی ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے اس کے علاوہ آئی ایم ایف ڈیل جس پر سب کی نظریں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سات ارب ڈالر کے آئی ایم ایف پروگرام کی بہالی کے لیے مزاکرات تو کافی دیر سے ہو رہے ہیں لیکن جو ہے کوئی نتیجہ نکل کر نہیں دے رہا ہے اور پھر اس کے بیچوں بیچ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے جو نیگٹیف قسم کے اثرات ہیں وہ بھی جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں نظر حکومت نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا پیٹرول پانچ روپے فی لیٹر مہنگا ہو گیا نئی قیمت دو سو بہتر روپے ہے یقین ان عوام کی جو ہے وہ چیخیں نکل رہی ہیں رمضان سے پہلے پیٹرول اگر مہنگا ہوگا تو یقین انہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ شیخ خرنوش کی قیمتوں پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے حکومت نے بجلی بھی تین روپے تئیس پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست کر دی ہے اور گرمی کی بھی آمد آمد ہے بخائی صاحب کیا حاج جی والاکہ مسلام کیسے ہیں آپ خریصے ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ گرمی آرہی ہے اب تو جی گرمی آرہی ہے کچھ خبریاں بھی آرہی ہیں بخائی صاحب گرمی آرہی تو صحیح کہہ نہیں آپ لیکن یہ کہ سیاسی محول میں بھی گرمی ہے آپ میں دیکھا پیسہ محفوظ ہو گیا بخائی صاحب تو شکانہ کیس پہ جی دیکھئے دو باتیں ارز کرنی ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ اب کچھ ایسے نئے اصول تیہ ہو رہے ہیں جو ہمارے عدالتی نظام کو کہاں لے جائیں گے مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی لیکن اس کا بیانم ضروری ہے جس کسی کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری ہو مثال کے طور پر کوئی بدماش ہے کوئی گنڈا ہے کوئی مافیا کا ڈاؤن ہے کوئی یعنی ریل اسٹیٹ کا قبضہ مافیا ہے بس all he needs is 100 سے 200 اس کے پاس گنڈے بدماش خلائب لوگوں وہ یا تو گھر میں محسوروں کے بیٹھ جائے اور یا پھر عدالتوں میں چڑھ دوڑے ہیں یہ unfortunate reality ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ عدالتیں بار بار almost التجا کرتی دکھائی دیتی ہیں کہ خان صاحب تشریف لے آئے خان صاحب آجائے نا پلیز لیکن خان صاحب ہے کہ مان کئی نہیں دے رہے ہیں اب تو مانے میں ہے ایک عدالت کے بعد دوسری دوسری کے بعد یہ undertaking پہلے بھی دیتی بکلا کہہ رہے کہ اس صاحب ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ عدالت میں نہ آئے اس لیے کہ ان کے گلے پر گرفتاری کا talk لٹک رہا ہے نا باہر بیٹھی ہوئے رینجلز بھی اور پولیس بھی اٹھانے کے لیے تو کہیں گے ہی نا کہ اب تو ہم آ جائیں گے ضرور اور شاید چلے بھی جائیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں جائیں گے لیکن رواج کیا پڑا ہے اس کی طرف اگر ہم اشارہ نہ کریں تو بہت زیادتی ہوگی اس لیے کہ چلیے یہ تو شہصدان ہے صاحب وزیر آزم ہے پڑے لکھے ہیں ان کو اس کیٹیگری میں تو نہیں ڈالا جا سکتا جس کی بات میں نے کی ہے لیکن یہ ایک تاثر ضرور ابر رہا ہے میرے خیال سے آپ بھی گھر میں بیٹھ کے گفتو کریں دوستوں میں عزیزوں بیٹھ کے گفت کریں تو یہ ہو رہا ہے کہ مائٹ ایز رائٹ کا ایک پرانا جو چنگیز خان کے دور کا قانون ہے وہ ریوائیب ہو رہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے یعنی جمہوری معاشرے میں ایک اسلامی معاشرے میں تو ایک تو اس کی طرف توجہ صرف عدالتوں کی دلانے سے کچھ نہیں ہوگا ہمیں سیاستدانوں کی بھی توجہ اس طرف دلانی ہوگی کہ خدا کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو قانون کا پابند نہیں بنائیں گے تو آپ کے پیچھے کھڑے ہونے جو آپ کے فالور ہیں جو آپ کے جانسار ہیں جو آپ کے فدائین ہیں وہ بھی کسی قانون کو نہیں مانیں گے دیکھیں مخائش صاحب دو لگی ایک پاکستان کی بات تو خود خان صاحب کیا کرتے تھے برابری کی بات تو خان صاحب کیا کرتے تھے یار انہیں صبح کی کئی بات شام کو یادی رہتی ہے آپ ان کو دو سال پرانا بیانیات کرارہی ہیں آپ بھی کمال ہیں آپ بھی کمال کرتے ہیں وہ تو صبح کی بات شام کو بھول جاتے ہیں وہ کہتے تو یہی تھے وہ یہ بھی کہتے تھے کہ قانون بڑے چھوٹے کے لیے اقصہ ہونا چاہیے غریب امیر کے لیے اقصہ ہونا چاہیے تو آپ مجھے حلفیاں بتائیں کہ ان کی گرفتاری کے حوالے سے یا ان کے ناقابل زمانت وارنٹ کے حوالے سے قانون ہے اقصہ سب کے لیے نظر تو نہیں آرہا انفورچنیٹ یہ کوئی ترنز نہیں ہے یہ کتن کوئی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے نہ انڈرمائن کرنے کی کوشش ہے خان صاحب کو خان صاحب آپ موڈل بنے آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں وہاں تو قانون سے اوپر کوئی نہیں تھا وہاں تو رسول کریم نے کہا کہ اگر کوئی برا کام یا غلط کام یا غیر قانون کا میری بیٹی کرے گی تو اس کو سزا ملے گی کہا تھا نا تو آپ تو ریاست والی مدینہ ہونے کے دعوے دار ہیں آپ کو تو قانون کے پابندی دوسروں کی نسبت زیادہ دکھانی چاہیے تو ایک تو یہ پیغام بہت غلط گیا ہے اور دوسرا جو کچھ وہاں ان کے فالورز نے کیا جو بھی وہ فالورز ہیں جس کے بھی وہ یعنی پیروکار ہیں جس بھی سیاسی یا دینی جماعت سے وہ تعلق رکھتے ہیں انہوں نے جو حرکات کی ہیں وہ بھی قانون کا تمسخر اڑانے کے ساتھ ساتھ پاکستان کا اور پاکستان کے شہر لاہور کا کے امن کا مذاق اڑانے کے متعددف ہے جس کی طرف آج جج سامنے اشارہ بھی کیا ہے وہ بھی ہم بات کریں گے تفصیل سے دیکھئے یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان میں کہ عدالتی حکم کی تعمیل کے لیے پولیس ایکشن کریں اور اس کے اوپر پٹرول بم مارے جائیں آپ عدالت کا رخ کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر بے پناہ پروٹسٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو لا انفورسر کے اوپر پٹرول بم پھینکنے کا حق نہیں ہے نہ آپ کے پاس یہ رائٹ ہے نہ آپ کو اس کی اجازت دی جا سکتی ہے لہٰذا اب آ جاتے ہیں کورٹ جس کورٹ نے کل کس صورتحال کو پرسوں کس صورتحال کو ڈیفیوز کیا اسے اگر کمپلیمنٹ ہم نہیں کریں گے تو بہت زیادتی ہوگی انہوں نے یقیناً ایک ایسی انفورچونیٹ سیچویشن کو ہونے سے بچایا ہے جس میں جانوں کا زیادہ ہو سکتا تھا چاہے وہ پولیس والے ہوتے چاہے وہ عمران خان صاحب کے پیروکار یا ان کا مددگار ہوتے تو صورتحال بہت خوفناک ہو جاتی اچھا پیسلہ آیا ہے آج بخائش صاحب توشہ خانہ کیس میں وارن گرفتاری جو ہیں وہ برقرار رکھیں دیکھئے ایک وزارش یہ ہے کہ کل بھی جو پرسیڈنگ سیکھ اس میں جو انہوں نے واپس کیس کیا تھا ٹرائل کوٹ کو اس میں بھی ایک میسج تھا کہ جب ناقابل وارن گرفتاری جاری ہو جاتے ہیں تو وہ صرف ایک صورت میں منصوق ہوتے ہیں کہ آپ عدالت میں پیش ہو جائے فرض کیجئے وہ اس دن ریلی نکالی تھی عمران خان صاحب نے وہاں سے وہ گاری میں بیٹھتے اسلامباد جاتے اگل دن صبح عدالت میں پیش ہو جاتے تو یہ سارا ڈراما جو ہے اس سے بچا جا سکتا تھا اسی لیے ان کے مخالفین نے بھی میڈیا نے بھی اور حتیٰ کے بی بی سی کی کورسپورنٹ نے بھی کہا کہ آپ بیمار ہیں آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے آپ کو سکورٹی کے خدشات ہیں آپ ریلی تو نکال رہے ہیں یعنی لہور کی چھڑکوں کے اوپر آپ گاڑی میں بیٹھ کے تو جا رہے ہیں لیکن آپ عدالت جانے پر آمادہ نہیں ہے تو اس طرح کا کرسزم پھر آئے گا پیش ہونا چاہیے تھا پیش ہونا تھا لیکن نہیں ہوئے اور اب ہونا پڑے گا لیکن اس طرح کے اکنومک کرائسز کے اندر ہم اس چیز کے متعمل ہو سکتے تھے آج کروڑوں روپے لگنے کی بات کی ہے عدالت میں بھی یہ بات ہوئی ہے عدالت میں دو تین باتیں ہوئی ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ کو شہر کا امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اتوار کو آپ کے اعلان کے مطابق جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتے اس لیے عدالت کہہ رہی ہے کہ شہر کے امن پر رحم کریں یعنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ الفاظ شاید پولائٹ ہوں گے یا الفاظ شاید اتنے گھمبیر نہیں ہیں بہت گمبیر ہے اور بہت خوفناک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ بھی اب اس نتیجے پر پہنچ گئی ہے کہ خان صاحب کو یہ واردات اور یہ کاروائی دوبارہ کرنے کی اجازت نہیں ملے گی اور نہیں ملنی چاہیے بخان صاحب وہ کس حد تک اگر فیور دی جاتی تو وہ کس حد تک دی جا سکتی ہے ابھی عدالت یہ بھی کہہ دیا کہ شادی کا فنکشن بھی اتنے کام نوٹس پر نہیں ہوتا ہے یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ one fine morning you get up and you announce a rally اور وہ بھی کہاں اقبال پاک میں which is such a huge arrangement کرنا پڑتا ہے اس کے لیے اس کے لیے اجازت کا ایک بقیدہ process ہے intelligence agencies نے clearance دینی ہے کہ یہاں خطرہ تو نہیں ہے سکورٹی کا آپ کو اتنے سے چھوٹی سی عدالت میں جاتے ہوئے تو خطرہ لاحق ہے اتنے بڑے میدان میں کھڑے ہوکے تکریر کرتے ہوئے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہ جو contradiction ہے اس نے خان صاحب کا کیس کبزور کیا ہے میں اگر مشورہ دینے والا ہوتا ہے میں پہلے بھی کہتا ہوں بار بار کہ اس خان صاحب کے گرد مشورہ دینے والے لوگ پتہ نہیں کس کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کل ایک سین وائس کی بات ہم نے کی تھی نا اگر ایسی آوازیں ان کے ایرد گرد سے اٹھیں گی تو صورتحال بہتر ہوگی ان کی لیڈرشپ اور زیادہ پاورفل ہوگی لیکن اگر مشورے وہی دیتے جانگے پیجو حدالت سے چڑ دو رو تو پھر نقصان ہوگا اور نقصان ہو رہا ہے اس پورے تین چار پانچ دن کے ڈرامے میں عمران خان صاحب کا بہت نقصان ہوئے ہیں انہیں شاید احساس نہیں ہوگا لیکن مخائن صاحب وہاں پہ تو جو موقف بن رہا ہے وہ بلکل اس سے الٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی جیت ہوئی ہے عمران خان کی جیت ہوئی ہے بڑی unfortunate بات ہے کیونکہ اگر ایک طرف تحریک انصاف کی امران خان کی جیت ہوئی ہے تو دوسری طرف کیا سسٹم ہارا ہے جی میں عرض کروں آپ سے بلکل آپ نے ٹھیک سمت میں اشارہ کیا ہے یہ جیت امران خان صاحب نے دعویٰ نہیں کیا اس جیت کا دعویٰ کیا ہے فواد چودری صاحب نے انہوں نے گاڑی سے باہر نکل کے لہرہ لہرہ کے لوگوں کو کہا ہے کہ جنونیت کی جیت ہوئی ہے یعنی آپ اندازہ کریں لیکن بغاہ چودری صاحب اگر کچھ بولیں گے بخائی صاحب تو ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ پی ٹی آئی کے سپوکس پرسن وزیر اطلاعات وہ رہتے ہیں ان کی طرف سے پی ٹی آئی کا ایک موقع پاتا ہے تو کیا سمجھا جائے یہ وہ لوگ ہیں جو اس گعب میں چھپے ہوئے ہیں کہ وہ سپوکس پرسن ہے لیکن وہ اپنے دلوں کی کونسی کونسی بھرہاس نکال رہے ہیں وہ چاہے یہ ہوں چاہے فیاض الحسن چوہان ہو چاہے چبلی فراز ہو یہ کیا بول رہے ہیں اس کا کتنا فائدہ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کو یہ تاریخ بھی تیع کرے گی اور وقت بھی تیع کرے گا